دوستوں ہمچل میں بکری اید کے اگلے دن جو ہے ایک نفرتی ویڈیو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے جہاں سڑکوں پر ہندو وادی نیتا ہوں چاہے ہندو وادی سنگتن کے لوگ ہوں وہ نکل کر کے جگہ جگہ نعرے لگاتے رہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو فلا کو اور تو اور جب اسے بھی ان کا من نہیں بھرا تو بھارت ماں کی جائے کے نعرے لگائے گئے اور جب اسے بھی سکون نہیں ملا تو جاوید کی دکان میں غز کر کے سامان کو لوٹا اور جم کر کے توڑ فور جو ہے وہ دکان کے اندر کی گئی وہ بھی پولیس کی موجودگی میں اور آروپ لگایا گیا کہ جاوید نے پرتبندت ماس گوہ ہتیا کی ہے اور اس کی قربانی کی تصویر کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے جس کے بعد جم کر کے بوال مچا اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جاوید اس وقت ہیماچل میں موجود نہیں تھا اور اگر وہ وہاں موجود ہوتا تو اس کا بھی حشر صدام حسین کی طرح ہوتا جو چھتیس گھڑ میں گوہ ہتیا کے نام پر اسے پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالا گیا اور اب پولیس نے بڑا خلاصہ کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے پہلے اس بیان پر نظر ڈالیے سرک شوامی اسویر جی مہاراج کا ایک بیان آیا ہے پولیس کو آلٹی میں ٹم دیا گیا ہے لیکن جاوید نام کا ایک بیٹی ہے کہ جاوید شکر کا رہنے والا ہے اور آنے پردیش میں جا کے سنبھاتا جو ہے وہ کہاں جواز کتا ہے چھوانا کارے کرتا تھا اس کی جو ہے ایک سوشل میڈیا پر قربانی کے سنبھن میں جا کچھ فوٹوگرافز وائرل ہوئے تھے اس سنبھن میں جو ہے ایک سوامی جیدواراجیا کتھن دیا گیا کہ اس میں اس کے دیکھتا بھی سمشت کی جائے اس میں جو ابھی تک جانس سے تکر تکرٹاش میں آیا ہے کیا پرتبندیت پرشو نہیں بلکہ جو پرمیٹیت پرشو ہے اس کی قربانی کی گئی تھی اور سوشل میڈیا پر جو تصویر تھی وہ تھوڑی بھی بھرس تھی اس وجہ سے جو ہے سامپردائیت بھاؤناؤں کو بڑھ پانے کے سنبھن میں جو ہے اس میں جتے کے لئے دویوگ پنیپرک کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر جو تصویر تھی وہ تھوڑی بھی بھرس تھی اپنے سونا پولیس پرشاسن کو جہاں پترکار نے سوال کیا کہ کچھ ہندو وادی نیتا جو ہیں اور کچھ مہنت اس کے خلاف احتجاز کر رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں اور تمام طریقے کی بیانبازی جو ہے ان کی طرف سے لگتار جاری ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے تو انہوں نے کہا کہ جس کو لے کر کے بوال مچا ہوا ہے ہم نے اس کی جانچ کروائی وہ پرتبندت ماس نہیں ہے وہ گائے نہیں ہے وہ جو لیگل ہے اس کی قربانی کی گئی تھی پر ہم نے جاوید کو سامپردائک محول بگاڑنے کے چلتے سوشل میڈیا پر تصویر ڈالنے کے چلتے جو ہے گرفتار کر لیا جس کی جانکاری ہیماچل پولیس دوارہ دی گئی اور پولیس پرشاسن نے یہ خلاصہ کر کے ان تمام ہندو وادی سنگٹن کے نیتاؤں کی ہندو وادی سنگٹن کی بولتی جو ہے وہ بند کرنے کا کام کر دیا اور اس کے بعد جو ڈر کا محول بنا وہ یہ بنا کہ تقریباً سولہ سے زیادہ پریوار جو وہاں روزمرہ کی زندگی کے لیے دکان چلاتے تھے سولہ مسلم پریوار جو ہیں ہیماچل سے پلایان کر گئے جس کی جانکاری خود ہیماچل کی انجومن اسلامیہ کمیٹی دوارہ دی گئی ہے پہلے ان کے بیان پر نظر ڈالی ہے بڑی شرم کی بات ہے دیکھیں جو یہ چھوکے نیتا ہے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے وہ باہر سے آ رہا کوئی آ رہا سب نے چار پانچ دوبانوں کو اسمان رکھتا ہے ڈر کے ہمارے کم سے سولہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں اپنا کام دلدہ چھوڑ کے قصور ایک قصہ ہندوستان ہے یہاں پر کوئی بھی اپنا کام دلدہ کر سکتا ہے کسی بھی شہر میں جا کے اگر آج کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوپی کا سبھی بندوں کو بہاہر نکال دو سبھی کو کیسے بہاہر نکال دو ہمارے نویٹا میں یوپی میں جو ہماتھلی کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا کوئی سوچنے راہ اس بات کو صرف نعرے پاس چلی ہوئی ہے ان کو باہر کرو باہر کرو بڑی تکریف کی بات ہے جو باہر کا بندہ اب آئے گا ہم نے ڈیسو صاحب کو یہ بات بول دیا اب اگر نہان کا بندہ باہر کا بندہ کوئی نہان آگے دنڈاف صاحب کرتا ہے اب 26 تاریخ کو بھی کچھ لوگ میٹنگ کریں گے ہاں پہ ہو سکتا ہے انہوں بھی کوئی شرارتی بندہ باہر سے آ جائیں تو اب نہان سے باہر ہم جانے نہیں دیں انجومن اسلامیہ میرے شہر کے اپر بات آئے گی نہان کے اپر بات آئے گی ہمارشت کے اپر بات آئے گی تو نہان کا جو میرے ساتھی ہندو ساتھی ہاں ان کو واپس نہیں جانے دیں گے ان کے یہیں پیر توڑنے ہیں انہیں ٹھیک نمسی دیں گے حد ہو گیا ہمارے شہر کو پورے ہندوستان میں بدلان کر دیا ہے ہم لوگوں کی اتنی گھنٹی رہے پر کسن بنائی جا رہی ہے وجہ صرف ایک ہے ہم نہ پردے پر آتے ہیں نہ ہم سوڑ پر آتے ہیں نہ ہم کوئی توڑ پور کرتے ہیں نہ ہم دھرنا پر درشن کرتے ہیں ہماری اس شرافت کو یہ فائدہ اڑھا جاتا ہے دس بیس لوگ آتے ہیں اور ہم کو بدلان کر کے ہم کو ڈرا کے چلے آتے ہیں ہم ڈڑھتے نہیں کسی سے ہم ڈڑھتے نہیں کسی سے صرف ہم اجد کرتے ہیں 26 طریق کو بھی آئے ایک میٹنگ ہے آئے باق آپ نے بیجے پی کے ہو یا کانگریس کے ہو یا کوئی دوسری سنسطہ ہو آئے آرام سے شہر کے اندر میٹنگ کرے اور اپنے جو ٹیسلے ہو بیٹ شیوٹ کے بات کر کے کر لیں یہ ہمارا بات ہے کچھ بیس پچیس لوگ جو ہیں وہ گھنڈے کی پرورتی کے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں اور محل بگاڑنے نکل پڑتے ہیں اور ہم مسلمان جو ہیں اپنے آئین پر اپنے قانون پر یقین رکھتے ہیں اس لیے ان سے ہم لوگ کوئی جواب نہیں دیتے ورنہ جواب دینے کے لیے ہم بھی سڑکوں پر نکل سکتے ہیں پر ہم ایسا نہیں کریں گے اور اسی کا فائدہ جو ہے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں اور ہمچل صرف سنگٹنوں کا نہیں ہے تمام بھائیچارے والے لوگوں کا ہمچل ہے جہاں کوئی بھی آ جا سکتا ہے روزمرہ کی زندگی کا گزر بسر کرنے کے لیے جس کی جانکاری جو ہے انجومن کمیٹی دوارہ دی گئے جہاں پولیس پرشاسن کا بیان آپ نے سنا اور بیان آپ نے سنا خاص طور پر انجومن کمیٹی کا اب سیدھا سوال پولیس پرشاسن سے کہ محل بگاڑنے کے چلتے جو ہے آپ نے جاوید کو تو گرفتار کر لیا اب اس ویڈیو پر نظر ڈالیے جہاں ایک خاص کمیٹی کے لوگوں کو گولی مارنے کے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں پہلے اس پر نظر ڈالیے کس طریقے سے نعرے بازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے ظاہر سی بات ہے اس میں سے پولیس پرشاسن کے کئی لوگ جو ہیں ان چہروں کو پہچانتے ہوں گے اب تک نہ جانے ان کے بھی گرگر تک پہنچ چکے ہوں گے ان کے چہرے کیا یہ محل بگاڑنے والی تصویر نہیں ہیں کیا ان لوگوں کے اوپر کاروائی کی جائے گی سب سے بڑا سوال جو ہے ہمارچل پولیس پر یہ کھڑا ہو گیا اگر ہمارچل پولیس اس تصویر اور اس ویڈیو کو بھی نہیں دیکھ پا رہی ہے تو کیسے جعوید کی دکان میں غز کر کے توڑ فوڑ کی گئی اس کے سمان کو لوٹا گیا پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اور سیدھا سوال ہمارچل پولیس سے کہ جو لوگ یہ گنڈا گردی کر رہے ہیں وہ بھی پولیس کی موجودگی میں کیا ان لوگوں کے چہرے کو ریکوگنائز کیا جا سکتا ہے کیا ان لوگوں کو پہچان کر ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جا سکتا ہے جیسے جعوید کو ڈالا گیا ہے خاص طور پر سامپردائی محل بگاڑنے کے لیے جعوید نے جو کیا وہ سامپردائی گھٹنا ہے تو ان لوگوں نے جو ایک خاص کومیونٹی کے خلاف نفرت فیلائی وہ کیا ہے اور پولیس کی موجودگی میں دکان میں لوٹ پاٹ ہوتی ہیں اور اگر خدا نخواستہ جعوید اس جگہ پر موجود ہوتا اور اس کو بے رہمی سے پیتا جاتا تو کیا تب بھی پولیس پرشاستان مقدرشک بن کر تماشا دیکھتا رہتا ان لوگوں کے اوپر کب کروائی ہوگی یہ سب سے بڑا سوال خڑا ہو چکا ہے